کیونکہ یہ بہت سے فوائد فراہم کر سکتا ہے جو ان کی مجموعی ترقی میں ان کی مدد کر سکتا ہے یہاں کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مارشل آرٹ بچوں کے لیے اہم ہیں ایک اعتماد اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے مارشل آرٹ سیکھنا بچے کے اعتماد اور خود اعتمادی کو بڑھا سکتا ہے جیسے جیسے وہ ترقی کرتے ہیں اور نئی مہارتیں حاصل کرتے ہیں ان میں کامیابی کا احساس پیدا ہوتا ہے جو ان کے خود اعتمادی کو بڑھا سکتا ہے دو نظم و ضبط اور خود پر قابو پیدا کرتا ہے مارشل آرٹس بچوں کو نظم و ضبط اور خود پر قابو پانے کے بارے میں سکھاتا ہے وہ اپنے جذبات اور تحریکوں کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں جو ان کی روز مرہ کی زندگی میں ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کے رویے کو بہتر بنا سکتے ہیں تیم جسمانی فٹنس کو بہتر بناتا ہے مارشل آرٹس میں جسمانی تربیت اور مشقے شامل ہیں جو بچوں کو فعال اور صحت مند رہنے میں مدد دے سکتی ہیں اس سے انہیں مطاپے اور بےہوداتر زندگی سے وابستہ دیگر صحت کے مسائل سے بچنے میں مدد مل سکتی ہیں چار احترام اور آجزی سکھاتا ہے مارشل آرٹ دوسروں کے احترام پر زور دیتا ہے بشمول اسادزہ، ساتھی طلبہ اور مخالفین یہ آجزی بھی سکھاتا ہے کیونکہ بچے اپنی حدود کو قبول کرنا اور خود کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا سکتے ہیں پانچ، توجہ اور ارتکاز کو بہتر بناتا ہے مارشل آرٹس کو توجہ اور ارتکاز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے بچوں کو ان کی تعلیمی کارگردگی اور دیگر سرگرمیوں کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے جن میں ذہنی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے چھے، سیلف ڈیفنس سکھاتا ہے اپنے دفاع کیلئے مارشل آرٹ کی تقنیق استعمال کی جا سکتی ہے جو بچوں کو خطرے کی صورت میں اپنی حفاظت کرنے کی مہارت فراہم کر سکتی ہے آخر میں مارشل آرٹ بچوں کو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے بہت سے فوائد فراہم کر سکتا ہے اس سے ان کی زندگی کی اہم مہارتوں اور اقدار کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے جو ان کی مجموعی ترقی کے لئے کارامت ہو سکتی ہے